cbsc class 10th کا footprint without feet جو بک ہے اس کا second chapter جس کا نام ہے the thieves story اور آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں یہ جو سٹوری ہے یہ ہے ایک چور کی جیسا کی نام سی پتا چل رہا ہے thieves story ٹھیک ہے اور وہ جو چور ہے وہ کس طرح سے انیل کا دوست بنتا ہے کیسے اس کے گھر میں رہنے لگتا ہے کیا وہ اسے بعد میں دھوکہ دیتا ہے یا نہیں دیتا دھوکہ اسے تو یہ ہمیں پتا چلے گا اس سٹوری کو پڑھ کے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سٹوری کا جو narrator ہے نا وہ بھی یہ چوری ہے تو وہ کیسے وہ کیا کہتا ہے دیکھئے i was still a thief when i met anil جب میں anil سے ملا میں چور ہی تھا یہ کون بتا رہا ہے ہمیں چور خود بتا رہا ہے and though only 15 i was an experience and fairly successful hand حالانکہ میں کیول 15 ہی سال کیا تھا لیکن مجھے چوری چکاری کا کام کرتے ہوئے کافی experience مجھے ہو چکا تھا anil was watching a wrestling match when i approached him he was about 25 a tall lean fellow and he looked easy going جب میں نے anil کو approach کیا جب اس سے باتشیت کری پہلی بار تو وہ کیا دیکھ رہا تھا wrestling match دیکھ رہا تھا وہ لگ بھگ 25 سال کا تھا لمبا تھا پتلا سا fellow تھا اور easy going آسان شکار تھا میری کام کے لئے kind and simple enough for my purpose مطلب میرا ایک آسان شکار وہ ہو سکتا تھا i hadn't had much luck of late and thought i might be able to get into the young man's confidence مجھے کافی دن سے مطلب کوئی بڑی سفلتہ نہیں ملی تھی مطلب میرا بھاگے کام نہیں کر رہا تھا تو مجھے لگا ہو سکتا ہے اس آدمی کو لوٹ کے میرا کام بن جائے تو مجھے کافی confidence آئے اس بات کو لے کے کہ بھئی میں اسے لوٹ سکتا ہوں you look a bit of wrestler yourself i said میں نے اس سے کہا ملک کس طرح سے اپروچ کے تم بھی wrestler لگتے ہو a little flattery helps in making friends کیوں کہ میں نے میں نے تھوڑی چاپلوسی کی اس کی تعریف کری بے فالتوں میں کیونکہ جو چاپلوسی ہوتی ہے وہ help کرتی ہے کس دوست بنانے میں وہ کہتا ہے so do you he replied which put me up for a moment because at that time i was rather thin اس نے مجھے یہ جواب دے دیا تم بھی بھائی جب wrestler لگتے ہو جس سے مجھے بڑا عجیب سا لگا کیوں کیونکہ اس time میں وہ کافی پتلا تھا well i said modestly i do wrestle a bit حالانکہ میں نے politely reply دے دیا کس نے چوڑنے کس کو انل کو کہ ہاں میں تھوڑی بہت wrestling کر لیتا ہوں what's your name harry singh i lied اس نے میرا نام پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا میں نے کہہ دیا harry singh ہے میرا نام حالانکہ میں نے جھوٹ بولا i took a new name every month that kept me ahead of police and my former employers میں ہمیشہ اپنا ہر مہینے نیا نام بدل رکھ لیتا تھا جس سے کہ police کو یا جو میرے پرانے employers تھے جنہوں نے مجھے نوکری پر رکھا تھا جنہوں نے میں نے لوٹا تھا تاکہ میں ان کی پہنچ سے دور رہوں after this introduction anil talked about the well-oiled wrestlers who were granting, lifting and throwing each other about اور یہ چھوٹا موٹا جو ہمارا introduction ہوا اس کے بعد anil کس کے بارے بات کرنے لگا وہ wrestlers تھے جو انہوں نے تیل وغیرہ لگا ہوا تھا اور ایک دوسرے کو پٹک رہے تھے اور عجیب عجیب سے شبد کہہ رہے تھے i didn't have much to say anil walked away i followed casually کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے زیادہ کچھ نا anil وہاں سے چل دیا میں بھی اس کے پیچھے چل دیا hello again he said اس نے کہا ہاں بھئی hello کیسے ہو i gave him most appealing smile i want to work for you اور میں اسے smile کرتے ہوئے کہ میں آپ کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں i said but i can't pay you پر میں تو مجھے کھانا کھلا سکتے ہو can you cook اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم کھانا بنا سکتے ہو i can cook i lied again ہاں میں کھانا بنا سکتا لیکن شاید جو کھانا میں نے اس دن بنایا تھا وہ شاید اتنا خراب بنایا ہوگا کیونکہ انیل نے پورا کھانا 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 کھلا دیا تھا اور مجھے کہ دیا بھئی تو نکل جائیں یہاں سے تمہارا کام ہوگی تیری جھٹی ہوگی but i just hung around smiling in most appealing لیکن سکھائے گا اور numbers کو کیسے جوڑتے یہ بھی سکھائے گا i was grateful i knew that once i could write like an educated man there would be no limit to what i could achieve اب جاہر چی بات ہے مجھے بہت اچھا لگا بھئی میں grateful تھا کیوں کیونکہ اگر ایک بار مجھے پتہ چل جائے ایک بار اگر میں پڑھا لکھا انسان بن جاؤ تو کچھ سیما ہی نہیں رہی گی ہو سکتا شاید وہ یہ سوچ رہا ہو کہ اگر پڑھا ایک بار اس پڑھنا لکھنا آج تو اسے چوری چکاری کی ضرورت ہی پڑے لاتا تھا مارکیٹ سے اس میں لگوا ایک روپے کی ہرا فیری یعنی ایک روپے بچا لیتا تھا ادھر ادھر سے اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس بات کا پتہ تھا لیکن اس چیز پر دھیان نہیں دیا اس ڈائیگرام میں بھی دکھائی دی رہا ہوا یہ انیل made money by fits and starts he would borrow one week lend the next انیل جو پیسہ کماتا تھا وہ پیسہ کماتا تھا by fits and starts کا مطلب کوئی regular income نہیں کبھی پیسہ آگیا کبھی نہیں آیا اگلے ہفتے اسے وہ واپس دی دی تا تھا ہی kept worrying about his net چیک اور ہمیشہ چینٹا رہتی تھی میرا اگلا چیک کب آئے گا چیک آپ سمجھتے ہوں پیسے جسے چیک کو ڈالتے ہیں پھر وہ in cash ہوتا ہے but as soon as it arrived he would go out and celebrate اور جیسی اس چیک آجاتا تھا وہ باہر جاتا تھا اور celebrate کرتا پیسے اوڑا دیتا ٹک دا منی انڈر دا میٹریز ایک رات وہ گھر پہ آیا اور اس کے پاس پیسوں کے کچھ نوٹس لگے ہوئے تھے اور اس نے مجھے بتایا کہ پیسے کو کوئی بک بیچی ہے جس سے کیا ملی ہے یہ پیسے ملے اور رات کو میں نے کیا دیکھا کہ وہ سارے پیسے جانے کے علاوہ وہ جو میں شاپنگ کرنے جاتا تھا اس میں جو ایک آد روپے مار لیتا تھا اس کے علاوہ میں نے کوئی بڑی چوری چکاری نہیں کری تھی ہالانیل میرے پاس ایسا کرنے کے لیے پوری افسر مجھے ملتے رہے تھی کیونکہ انیل نے مجھے ایک ایک سار چاوی دی تھی جس سے میں کبھی بھی گھر میں آج سکتا تھا اپنی مرجی سے ابھی تک جن لوگوں سے بھی میں ملا تھا اگر کسی نے مجھ پہ سب سے زیادہ وشواص کیا تھا تو وہ انیل تھا اسی لیے اسے لوٹنا میرے لیے سب سے لیکن ایک کیرلیس آج میں جو خودی اتنا کیرلیس ہو اسے لوٹنا میں مزا نہیں کیونکہ اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ لوٹ رہا ہے اور سارا مزا خراب ہو جاتا ہے چور کہ رہا ہے کہ اسے لوٹنے کا مزا تب آتا ہے کسی کو جب لوٹنے والے کو پتا چلے کہ رہا ہے انیل کی طرح نہیں کہ اسے لوٹ رہا ہوں اور اسے پتا ہی نہ چلے ویل اس ٹائم آئی ڈیٹ سب ریال وک آئی ٹوڑ مائی انیل وز اسلیپ اب کیا کیا اس رات میں انیل وز اسلیپ اب بیم آف مون لائن اسٹیپ آور دا بیلکنی انیل سویا ہوا تھا اور اس بیلکنی میں چندرمہ کی میں فلور پر بیٹھا ہوا تھا سیچویشن اور سیچویشن کو کنسیدر کر رہا تھا ایف ایف اور میں کیا پلان منا رہا تھا کہ اگر میں نے یہ پیسہ چورا لیا تو میں ساڑھے دس بار جو ٹرین ہے جو لکھنو کے لئے جاتی ہے وہ لے سکتا ہوں سلیپنگ آؤ آف بلینکٹ آئی کریپ آؤ ٹو دا بیڈ انیل وز سلیپنگ پیسفلی اس فیس مائی فیس دو مائن ور موسی سکار میرے چہرے پر زیادہ نشان تھے اور جو میرے جو نشان تھے چوٹ کے نشان تھے میں نے اپنا ہاتھ دھیرے سے میٹرس کے نیچے گھسایا اور کس کی تلاسیلی نوٹس کے نوٹس کھائیں جیسی مجھے ملے میں باہر نکالے ایک آواز آئی انیل سائیڈ انیل سیلیپ اینڈ آن اس سائیڈ اور جیسی میں نے پیسے نکالے انیل نے اپنی کروٹ بدلی مجھے لگا یہ تو اور میں ایک روڑ پہ آیا میں بھاگنے لگا جو نوٹس تھے اور جو کمر پہ کس سے باندھ لئے تھے اپنے پجامے کے ناڑے سے باندھ لئے تھے میں تھوڑی دیر بعد دیرے دیرے چلنے لگا اور میں نوٹ کاؤنٹ کرے تو 600 روپے تھے یعنی 50 50 کے سارے نوٹ تھے اور I could live like an oil rich Arab for a week or یہ دیکھو یہاں پہ دکھایا ہوا ہے کس طرح سے anil سو رہا تھا اور اس نے آیا اور mattress کے نیچے سے پیسے چھرہ لئے چھلیے آگے بڑھتے ہیں when I reached the station I did not stop at the ticket office bracket میں لکھا I had never bought a ticket in my life but that straight to the platform جیسی میں station پہ 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 میں ticket لینے کے لئے نہیں رکھا کیونکہ میں اپنے جیوان میں کبھی بھی کوئی ٹکٹ نہیں خریدی تھی میں سیدھے platform پہ طرف بڑھا the Lucknow Express was just moving out and Lucknow Express جا رہی تھی the train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage ابھی train کی speed جیادہ نہیں تھی اگر میں چاہتا تو میں اس کے کسی ایک ڈیبے میں چڑھ سکتا تھا but I hesitated for some reason can't explain and I lost the chance to get away but I can't explain and I can't explain when the train had gone I found myself standing alone on the deserted platform I had no idea where to spend the night I had no friends believing that friends were more trouble than help I didn't understand where to go go to friend because I that I and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station and I wanted to get get the hotel I to go in my short career as a thief I had made a study of men's faces when they had lost their goods of sadness but I knew I knew that I had money so it will not for the loss of money but for the loss of trust and I found myself in the and sat down on a bench the night was chilly my night was chilly the night was chilly was early November and a light drizzle added to my discomfort and a light added to my skin my skin jaldi ہی تیج باریس ہونے لگی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا باریس میں بھیگ جاتے تو پانی کی ویجے سے آپ شرٹ یا جو بھی پینٹ وغیرہ وہ چپک جاتی ہے آپ کی skin سے وہ ہی اس کے ساتھ ہوا and cold wind blue the rain across my face اور تیج ہوا چلنے لگی I went back to the bazar and set down in the shelter of the clock tower the clock showed midnight میں پھر سے بازار میں گیا بیٹھ گیا اور clock tower میں نے دیکھا کہ بارے بچوں یعنی آدھی رات ہو چکے I felt for the notes they were damp from the rain میں نے دیکھا notes کہا ہیں جب میں نے notes کو دیکھا تو وہ damp گیلے ہو چکے تھے کس کی وجہ سے بارش کی جیسے انیل سمانی in the morning he would probably have given me two or three rupees to go to the cinema اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر انیل صبح اٹھتا تو وہ مجھے دو یا تین روپے دے دیتا cinema میں جانے کے لئے لئے کیونکہ اس نے پیسے کمائی تھے but now i had it all اب میرے پاس پورا پیسہ تھا لیکن اب میں اس کا کھانا بنا پاؤں گا اس کے ساتھ سامان لینے اور ابھی کبھی میں پڑھنا یا لکھنا سیکھ پاؤں گا کیونکہ انیلی ایسا پرسن تھا جس نے پڑھنا لکھنا مجھ سکھ ہنڈرڈ روپیز اور چوری چکاری کے چکر میں یہ بھولی چکا تھا کہ انیل جو سب سے اچھا کام کر رہا مجھے پڑھانے کا لیکن یہ تو میں ساری چیز بھولی چکا تھا اور اگر میں پڑھ لکھ گیا تو ایک دن مجھے یہ کیا میں تو بہت پیسے کما سکتا ہوں it was a simple matter to steal and sometimes just as a simple to be cared but to be really big man a clever and respected man was something else حالانکہ جو میرا ابھی کام کام ہے چوری چکاری کا کام لیکن ایک بار پڑھ لکھ کچھ بن گیا تو پھر ریس پیکٹ بھی ملے گا ٹھیک کہ i should go back to anil i told myself if only to learn to read and write اور اس time میں نے decide کیا کہ میں مجھے واپس مجھے اپنے دور میں دھیرے سے دروازہ کھولا اور دوروے میں بڑھا اور مون لائٹ تھی و anil was still asleep i crept to the head of the bed and my hand came up with the notes anil ابھی بھی سویا ہوا تھا اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا کس بات کے لئے نوٹس کو واپس سے رکھنے کے لئے i felt his breath on my hand اور میں نے اس کی جو شانس تھی وہ اپنے ہاتھ پہ محسوس کی i remained still for a minute میں بلکل چھپ رہا مللہ ستھر رہا ایک minute کے لئے then my hand found the edge of the mattress and slipped it with the notes پھر مجھے جو ایک mattress یعنی گدے کا کنارہ مل گیا میں نے چھپ چھپ سے وہ notes وہ پہ رکھ دیئے i awoke late next morning to find that anil had already made the tea he stretched out his hand towards me اگلی صبح now you will be paid regularly اس نے کہ کل میں کچھ پیسے کمائی تھے اور یہ پکڑو پیسے اب تمہیں روج پیسے بھی ملا کریں گے my spirit rose but when i took the note i saw it was still wet from the night rain اچانک سے میری جو spirit سا وہ روز ہوگی بڑھ گئی اچھا لگا سنٹنس لکھنا سیکھیں گے he knew but neither his lips nor his eyes showed anything i smiled at anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort اسے پتا تھا کہ میں رات کو پیسے چُرائے تھے اور بھائی نہیں واپس لگ دی تھے لیکن اس نے کبھی بات کا ذکر نہیں کیا اور جیسا کہ میں ہمیشہ دیتا تھا اور وہ جیس smile تھی میری بس ایسی مطلب ایک نیچرل تھی میں اس میں بناوٹ ہی نہیں اور یہ پہ ہو جاتا ہے چیپٹر ختم تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امپورٹنس آف ایڈیوکیشن کیا ہے کہ جو چور اب تک بھی چھوڑ دیا اور